نظام آباد ایسے حالات میں بی جے پی پارٹی خائد ہمیشہ متنازیہ بیانات دیتے ہوئے خبروں میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اب نظام آباد کا نام تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو وہیں آٹھ مہاں خبر کا ایک ویڈیو جو جیون ریڈی کا ہے آرٹیکل تری سیونٹی پر دیا گیا بیان اس ویڈیو کو اب سوشل میڈیا پر گھمایا جا رہا ہے ایسے حالات میں اروند کی حالت ایسی لگ رہی ہے کہ اب انہیں کرو یا مرو کا سامنا ہے لیکن نظام آباد کے رائے دہندے اپنی کیا رائے دیں گے یہ جاننے کے لیے دیکھئے ہمارے نمائند محمد کلیم کی یہ ریپورٹ ہندوستان میں ان دنوں سیاسی ماحول کو گرمانے کی کوشش جاری و ساری ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں پارلیمانی انتخابات میں ہر پارٹی اپنی جیت کے لیے پور امید ہے لیکن بی جے پی پارٹی سبھی جماعتوں سے ذرا مختلف ہے اور ہندو اوڈبنگ کو مضبوط کرتے ہوئے ہندو توا کا کٹ کھیل کر سمجھتی ہے کہ وہ چار سو سیٹوں پر کامیاب ہو جائے گی ہندو مذہب کے ماننے والوں کو بے اوقوف بنایا جا رہا ہے دیش میں اقلیتیں بالخصوص مسلمان و عیسائی پر حملے کیا جا رہے ہیں ان کی عبادتگاہوں کو مسمار کیا جا رہا ہے دیش بھر میں افراد افریقہ سا عالم ہے اور پھر الیکشن ہونے والے ہیں الیکشن میں ووٹوں اور سیٹوں کا کھیل کھیلا جاتا ہے داؤ پیچ لڑائے جاتے ہیں چالیں بدلی جاتی ہیں لیکن ان دنوں سیاسی میدان کی حیرت بدل دی گئی ہے جن سیاسی لیڈروں کا اپنا خاندان نہیں ہے جو رینوہ کی طرح جی رہے ہیں وہ بھی اپنا پریوار بنانے میں لگے ہیں اگر ہم موڈی جی کی بات کریں تو ساری دنیا جانتی ہے کہ موڈی نے سنسار کو تیاغ دیا ہے اور وہ اکیلے دلی کے تخت پر بیٹھے وہ سب کچھ کر رہے ہیں جو اس جلیل الخضر عہدے پر رہتے ہوئے نہیں کرنا چاہیے انہوں نے بچپن میں جو خواب دیکھے تھے اب پورا کرنے لگے ہیں شاندار سوٹ پہننا مختلف مالک کا دورہ کرنا ہاں اکتے رہتے ہیں ایسے میں بی جے پی خائد اروند ہیں جو الیکشن سے این خبل نظام آباد کو اندورو بنانے کا وعدہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کئی گروپ بنائے گئے ہیں ہندو یونیٹی سکھ و ہندو یونیٹی یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موڈی کا پریوار ہیں ارے یار جو خود کا پریوار نہیں چلا پایا اس کے پریوار کا تم کیا حصہ بنوگے خیر ہم یہاں بات کر رہے تھے سیاسی خلابازیوں کی ہندوستانی سیاست کو عجیب و غریب صورتحال کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے بی جے پی نے الیکشن کو ایک کھلی جنگ میں تبدیل کر دیا ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سیاسی رہنما اختیار کی جنگ میں اندھے ہو گئے ہیں جسے ہم خودغرضی کی جنگ حوث کی جنگ اور نفس پرستی کی جنگ بھی کہہ سکتے ہیں جس میں نہ ملکی مفادات کی کوئی اہمیت ہے نہ عوام کی خواہشات کا احترام نہ کسی خانون کی پازداری ہے کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں ہندو اکثریت اس بات سے بہت بھی واقف ہے نہ جانے انہیں کونسا غم اور لالج ایسا کرنے پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ خود کو موڈی کا پریوار میں بھی چوکی دار کہنے پر مجبور ہیں پتہ نہیں جو ہر موقع پر بغیر سوچے سمجھے کمال ڈھٹائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ملک میں جو ہو رہا ہے ملکی مفادات کے تحت ہو رہا ہے لیکن روز بروز سامنے آنے والے مسلسل اقدامات کو دیکھتے ہوئے عام انسان کا ذہن مستقل اس الجھن کا شکار رہتا ہے کہ کون سے ملکی مفادات تین طلع قبی دیش کے لیے مسلح تھا ہی نہیں آرٹیکل تری سیونٹی سے کسی کو کوئی لے نہ دینا نہیں عام افراد کو بابری مجد رام جنم بھومی سے بھی کوئی لے نہ دینا نہیں تھا سب کچھ سیاسی رہنماوں کے مفاد کے لیے گھڑی گئی کہانیاں تھیں اور اب ہندو طوا کی سیاست سے بھی کسی عام آدمی کو کوئی لے نہ دینا نہیں ہے بہت سوچ وچار اور غور فکر کے بعد یہ گتھی اس وقت سلجھی جب پتا چلا کہ بی جے پی خائدین اپنی خواہشات اور مفادات کو ہی ملکی مفادات کے مترادف سمجھتے ہیں تب ہمیں یقین ہو گیا کہ اقتدار کی حوث انسان کو حق و انصاف سے اندھا بہرا کر دیتی ہے اسی لیے بی جے پی کے سیاسی پنجرے سے نکلنے والے اروند اب انسانوں کے درمیان کھڑے رہ کر عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں جس سے ان کے ذہنی دیوالی اپن کا احساس ہو جاتا ہے آٹھ مہاں قبل کا ایک ویڈیو جو کہ دیون رڈی کا ہے انہوں نے آرٹیکل تری سیونٹی کے خلاف کچھ کہا تھا اب اس ویڈیو کو بی جے پی سوشل میڈیا پر پھیلا رہی ہے تاکہ اروند کی کامیابی کوئی خیلی بنایا جائے وہ ان دنوں بے سروپا کی باتوں میں مصروف ہیں اور نظام آباد میں ہندو طوا کا کارٹ کھیلتے ہوئے اپنے اوٹ بنگ کو مضبوط کرنے کافی محنت کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اوٹ مانگنے کے لیے سوائے ہندو مسلمان کے کوئی دوسرا ایشو نہیں نہ انہوں نے علاقے کی ترقی کے لیے کوئی اقدامات کیے اور نہ ہی غریبوں کے لیے کوئی فلاحی اسکیمات کا آغاز کیا اب وہ اوٹ مانگیں تو پھر کیسے اس کا جواب اروند کے شر انگیز بیانات سے آپ کو مل جائے گا اروند اب مفاہمت کی سیاست میں الجھے ہوئے ہیں مفاہمت ہو یا دھوکہ دہی دونوں صورتوں میں سیاسی لوگ ذاتی مفادات کی حد تک محصور ہو چکے ہیں اور عوامی مسائل اکثر نرنداز کیے جاتے رہے ہیں کیونکہ انہیں عوامی مسائل سے کوئی سروکار نہیں چونکہ بہرانوں پر خواہو پانے کے لیے ہی مفاہمت کا عمل شروع کیا جاتا ہے مگر بہران وقت کے ساتھ ساتھ شدت اختیار کر جاتے ہیں اور مفاہمت بلاخر دھوکہ دہی پر آ کر ختم ہو جاتی ہے موجودہ سیاسی ماحول میں ایک بار پھر مفاہمت کی فضاء پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور امید ہے کہ یہ مفاہمتی پالسی ایک بار پھر کامیاب ہو جائے گی مگر یہ امید رکھنا کہ مفاہمت کی اس پالسی سے عوامی سطح پر موجود بہرانوں پر خوابو پایا جا سکے گا اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں یا پھر ہندو اکثریت ایسا سمجھتی ہے تو میری راخش رائے میں آپ اہمخوں کی جنت میں رہتے ہیں جن پر اے شہر صادقاتا ہے بخا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے بخا کی فکر کرو خود ہی زندگی کے لیے زمانہ کچھ نہیں کرتا کبھی کسی کے لیے موسیقی